اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو چلیں جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چیکن کری کی ریسیپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی اور بہت ہی اچھی بنتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کروں گی چیکن کری کی یہ جو چیکن کری کی ریسیپی ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جلدی بننے والی ہے اور جھٹ پٹ میں جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اس کے لیے زیادہ آپ کو اس میں سپائسز کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی اس میں کوئی زیادہ سپائسز ہم نے ایڈ کرنے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دارچینی لی ہے اس میں تین چار جو ہے سبی سلاچی ہیں چار اس میں چار عدد اس میں لانگ ہیں اور ایک جو ہے وہ کڑی پتہ ہے اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو سوٹے کرنے ہلکا سا اور یہاں پہ یہ جو ہے دیسی گھی ہے آج کا جو چیکن کری ہے وہ دیسی گھی میں بننے جاری ہے اور اس کے لیے میں نے یہاں پہ یوس کیا دیسی گھی یہ ہے ایوکادو لیکن یہ اس میں یوس نہیں کرنا اور یہ جو ہے ایک کڑاہی میں نے تھوڑا سا جو دیسی گھی ہے وہ ایڈ کی ہے اس پہ وہ کھڑے مسالے ایڈ کی ہیں ان کو سوٹی کرنے کے بعد میں نے اس پہ پیاس ایڈ کر دی ہیں پیاس میں نے دو عدد لی ہیں ان کو باریک باریک چوپ کے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ خوشک دھنیا ہے کری مسالہ ہے اس میں حلدی ہے اور یہ جو کڑی جو لیوز ہیں وہ ہے اور مرچے ہیں جو سرک مرچ ہے وہ اس میں بہت کم ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو سوٹے کرنے کے بعد اس میں چیکن ایڈ کی ہے اور تین چار جو ہے وہ سب سے مرچے ایڈ کی ہیں اور یہاں پہ دو سے تین جو ہیں وہ میں نے ٹوماتر ایڈ کی ہیں اور اس میں میں نے ایڈ کرنے ہی ہیں۔ ہلدی اور جو کارلک اور جنجر پیسٹ ہے وہ نے ایڈ کر دیا عادت سے ایڈ اور اس کی ہلکی سی بنائی کی ہے بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں دو غلاس فانی آئی کی ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے میں نے بڑھا رکھ دیا �ئیہ ہنھوں اور یہاں پہ ہماری چکن کری ہے ہاں بڑن کر ریڈی ہے بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزیدار مجھے امید ہے میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اس کے ساتھ میں نے سیلڈ بنایا اور اس میں میں نے ٹوماتر ایڈ کی ہیں اور کھیرے ایڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ سلات پتہ ایڈ کیا اور میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور ٹیبل پر جو ہے وہ پلیٹس کی جو وہ کمی ہیں اور وہ جو ہے میں نے پلیٹ جو ہے وہ میں نے ابرک کی ہے اس پر تو یہ ہے میری آج کی ریسپی آج کا میرا ولاغ مجھے امید ہے میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی آپ لوگ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے اور جھٹ پٹ میں بننے والی ہے اللہ حافظ